ہفظہ آباد میں پیش آیا انسانیت سوز واقعہ ایک اور نرس ظالم ڈاکٹر کے ہاتھوں مار دی گئی ڈاکٹر امجد نے اپنے کلینک میں کام کرنے والی انیس سالہ نرس کو اپنی ناجائز خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا سکینہ ازگر کلینک ہفظہ آباد کے مالک ڈاکٹر امجد پر انیس سالہ نرس زینب کو زہر دینے کا الزام ہے بتایا گیا ہے کہ ہفظہ آباد کے سکینہ ازگر کلینک کے ڈاکٹر محمد امجد علی نے اس کے کلینک پر کام کرنے والی ایک نرس جس کا نام زینب تھا کو چھ ہزار تنخواہ پر ڈیوٹی پر رکھا اس دوران ڈاکٹر اس نرس سے ڈیوٹی سے زائد وقت اور غیر ضروری مطالبات کرتا رہتا تھا زینب نے مرنے سے پہلے اپنا ویڈیو بیان بھی ایس ایچو کو ریکارڈ کروایا لیکن ابھی تک ملزم گرفتار نہ کیے جا سکے زینب نے مرنے سے پہلے کیا کہا ملاحظہ کیجئے میرے اس آلتا زیمان دار ڈاکٹر امجل ہے مجھو بھی ہو جائے میں مر جاؤں یا میں نے کچھ بھی ہو جائے اس آلتا زیمان دار ڈاکٹر امجل چائلڈ سپیشلسٹ سپین آس کے لیے نہیں نمالک کے کیا کہہ رہا تھا یہ پیسے دے رہے ہیں یہ جانتا ہاتھ تو ہوتے ہیں کیسے چیز کے پیسے یہی کہ جو میں نے تم پر لگائے ہیں جو تمہیں تھنہا دیئے وہ والے پیسے واپس کر دیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور بس پاپا جی بس مقتولہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر امجل نے زینب کو تنخواہ واپس دینے کے لیے پریشرائز کیا اس نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر میری بیٹی زینب کو زہر دے کر مار ڈالا ہے صفاق ملزم ڈاکٹر امجل کئی روز سے آزاد گھوم رہا ہے جبکہ مقتولہ کے ورسات در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اہل محلہ کی جانب سے ڈاکٹر امجل کے کلینک کے باہر شدید نعرے بازی اور احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ مقتولہ زینب کے ورسہ اور اہل علاقہ کا ڈی پیو حفظہ بات سے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ ہے موسیقی